بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم باک اردو لیسن خیارے بچوں اور خیاری خیاری چیٹرنز کو جو امید ہے کہ ابھی تک تمام کی جانا والے لیسن کی ایکٹیوٹیز آپ نے کی ہوں گی اور آپ کا جو اردو کے حروف تحجی کا سفٹ بوڈ ہے اس کے پر مختلف ایکٹیوٹیز کے جو ہیں وہ آپ نے کٹھاؤٹس لگائے میں ہیں جس سے بچوں کی ٹاکسٹس اور کلاسوں میں لیلنگ نظر آتی ہیں یاد رکھی جو ایکٹیوٹیز کلاسٹروں میں سجیسٹ کی جاتی ہے خاص پتہ جو آرٹ ان خراف سے ریلیٹر ہوتی ہیں وہ بچوں کے ذہن میں بننے والی تصمیر کو واضح کرنے کے لیے ہم یہ کٹھر کرواتے ہیں تاکہ کوئی ساؤنڈ اور اس کا چہرہ اوپا نیچے اوور لاپ نہ کریں کہ بچے بیعت وقت تین چار مختلف زبانیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں اور پڑھنے میں بھی دیکھ رہے ہیں دور تب ہی ہوگی جب ایک آواز اور اس کی چہرے کو کچھ دنوں تک آپ مسلسل ریپیٹ کریں گے اور اس ایک پہ ریپیٹیشن سے ہی بچوں کے ذہن میں کونسیپٹ پیٹ جاتا ہے اور ذہن نشین ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی نہیں بولتا پچھلیے بچوں آج کا جو سبق ہے اس کے لیے تیاری پکڑ لیجئے کتاب کے سفر پر کس تصاویر ہیں اور آج والی آواز ہی ان تصاویر پر ناموں میں شپی ہوئی ہے پھر ٹیچرز آج کا جو حروف تحجی ہے ہم سا اصل میں یہ حروف تحجی ایک آواز ہے جس کو ہم نے آج انڈرسٹین کرنا ہے اور اس کو دوسری آواز و سفر کی پچھان کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے لیسٹنگ سپیکنگ ویڈنگ اور رائٹنگ کے سکل کو ہم تب ہی دیولپ بیٹ کر سکتے ہیں جب ہم آواز کو اس کا مکمل اور پروپر ادا کرنے کا ٹائم بھی دیں اور پھر دو آوازیں جو سننے میں بظاہر ایک جیسے لگ رہی ہیں لیکن ٹیکٹیکلی وہ کیا ہیں ان کو ہم انڈرسٹین کریں گے تو آج کا جو حروف تحجی چیچرز وہ ہے حمزہ حمزہ حروف تحجی علف کی آدھی آواز آپ سمجھ سکتے ہیں دیسے کہ ا انگون ہے تو جو حمزہ کی آواز ہے وہ ا بلکل اور بھی چھوٹی ہے اور بھی چھوٹی ساؤن ہے جیسے کہ تصویر میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جو اے کی آواز ہے نا اے کی آواز یہ ہے حمزہ کی آواز اس پہ آج ہم نے بچوں کا فوکس کروانا ہے چونکہ یہ آواز حروف تحجی کے الفاظ کے درمیان میں آتی ہے یہ آواز اس پہ بار بار اس کو ریفرینشیٹ کرنے کے لیے ایسے الفاظ میں استعمال کرنا ہے تو چلیئے بچے میرے ساتھ مل کے سب پڑھیں گے اب یہ اے کی آواز جن الفاظ کی آخر میں سنائی دیتی ہے ان میں سے ایک اور لفظ ہے جائے شاباش دیکھیں گائے جائے اب یہ جو اے کی آواز ہے پیچرز اس پہ آپ نے بار بار فوکس کرنا ہے دو تساوئی کتاب میں کی گئی ہیں آواز کی جو بھی دیفرنسیشن کروانی ہے اس پہ بار بار آپ نے پریکٹس کروانی ہے کچھ وکیبڈری ورڈز آپ کو دیے دیے گئے ہیں لیسن میں کچھ آپ نے کچھ سارے انسکل لینے ہیں فلیش کارٹ کے مدد پر تو چلیئے بچے سکرین پر جو میرا آپ کو فلیش کارٹ نظر آ رہا ہے سکرین پر وہ ہے آج کی آواز کا پیس اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ این کی طرح کی طورس اس کی شکل ہے جو شروع کی اتدائی شکل ہے اس کے بعد جگر اگر ہم اس کو گول کر دیں گے تو وہ تو حروف ترجیف این بن جائے گا تو یہ ہے اس کی آدھی شکل اس لیے آدھی آواز بھی ہم کہہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو چیچرز چائے اور گائے میں آواز کی ریکنگوشن کروانی ہے جیسے آڑو پہاڑ سرڑک ڈ کی آواز کے لیے ہم جن تصاویت اور وکیادری ورڈز کا رفن جاتے ہیں اس آواز پر چائے اور گائے سب سے بیسٹ ہے جو کہ ایزی لی بچوں کے سراؤننگ میں موجود ہے اور اس کے بچے بار 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 بول کے اس کو ریکیٹ کر کے ریکنیز کر سکتے ہیں تو چلیے چیچرز آپ نے جب بچوں سے لسننگ سویٹنگ کی اکٹیوٹیز ترالی اور انہوں نے ریٹ کرنا بھی سیٹ لیا تو اب بچے میل جو اور گروپ میں اکٹیوٹی کریں گے ہمزہ کی شکل میں کچھ پیسٹنگ کرنے کی یا کلرنگ کرنے کی تو چیچرز بچوں سے پوچھ بھی جائے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر کچھ بچے کہہ رہے ہیں کلرنگ کرنی ہے تو کلرز دے دیں اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں پیسٹنگ کرنی ہے تو پیسٹنگ پلیے دے دیں کچھ بچے نے لیٹر لگانا ہے تم تو لیٹر دے دیں کوئی بات نہیں بچوں سے مزید اس میں شامل ہونی چاہیے تاکہ وہ جو کریں اس کو دل سے کریں اور جو اس لیے دل سے کریں گے وہ کبھی نہیں کھولیں گے کشاباش بچوں گھر جا کے آپ نے چائے اور گائے ان دونوں الفاظ پہ بات بھی کرنی ہے راستے میں جہاں بھی آپ کو گائے نظر آئے گی گائے بولنے کے بعد ایک یہ وقت پہ آپ کو حمزہ کا تھیرا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے کہاں پہ اس ورکشیٹ پہ جو میرے دسکرپشن باکس میں دی گئی ہے جو ٹیچر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں پینتر کے آپ کو دے دیں گی یا ہو سکتے تیچر کے آدھی آت کر لیں اور آدھی کل کر لیں جیسے ٹیچر کو ایزی لگے گا آپ نے جو چکرن کو فالو کرنا ہے تاکہ جیسے لئے صدق آپ کو پڑھا رہی ہیں آپ کو اچھی سی جو ہے وہ علی بے پہ یہ ہروں سے کہہ جی آج ہے اور پھر کبھی بھی نہ بھولیں نہ خیال رکھئے اللہ حافظ